بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اسلام علیکم میں ہوں سلیم شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے شاہین نیوز چینل ناظرین آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو لینا چاہیں گے وہ شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے شرحتان تصویر جتوئی کئی صحافت کے میدان میں وہ ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہیں وہ اپنی ذات میں اہل صحافت اور عدب کے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی تربیت میں ان کی شگردی میں بہت سارے صحافی اپنا صحافتی میدان میں لوہا منوا چکے ہیں جن کی ایک زندہ مثال میں خود بھی ہوں تو انسار کی گھڑے ختم ان سے سوالات کا سلسل شروع کرتے ہیں تو آج کے ہمارے مہمان ہیں شرحتان کے سینر صحافی سید اشفاق سین گلفام صاحب سر اسلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا حال ہے ٹھیک تناب مولا دکرہ میں سر اج تسا ساڑے چینل باستے اپنا قیمتی ٹائم دیتے جنوہ سیاسا توانا شکریہ دا کرنے ہیں سار پہلا سوال ہے جو تسا دسے سو اپنے صحافتی حوالے نال صحافتی ابتداء کردن کیتی ہے سب تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ دا کرنے نواز شاہین نیوز چینل دا کہ انہیں اپنا ٹائم ساکو دیتے کہ آج انٹرو کاشت کرنے پہن صحافتی زندگی دا آغاز تقریباً کوئی تری سال پہلے سٹارٹ کتا ہی جرہ ایک زندگی دا بہت بڑا حصہ ہے انیس سو اکانوے چھے جرانہ سرکار میں صحافت شروع کی تھی سب تو پہلے روزنامہ قومی آواز اتھیں آیا روزنامہ دی صورت ہے اور جین کی تا ہی ہندے تو پہلے ہفت روزہ چھال لہی ہفت روزہ نجات ہے ہنے دویچ بھی کام کیتے ہیں اور بطور ڈیپٹ ایڈیٹر ایڈیٹر بھی کام کیتے ہیں ہون تو انہیں الحمدللہ کام جاری ہے اچھا سر جی تو سا ساڑے سننے لکھو ایڈے سے سو جو آج کل دی جیڈی صحافت ہے ان صحافت بارے تواری کیا رہے ہیں آج کل دی صحافت جیڈی ہے نا کوئی سوچ تبالہ تارتی نہیں اچھے صحافی موجود ہیں مگر کچھ انجھے صحافی بھی آگئے ہیں جیرے صحافت کو شاید او نہیں سمجھ سکتے یا او سمجھا نہیں سکتے کچھ بزاری قسم دی صحافت بھی ہے میں صحافی نال معذرت نالاک سا تو کچھ بزاری قسم دی صحافت نے جیرے نا صحافت دا مورال جیرے نا گراف کم کر رہی تے وگرنہ صحافت الحمدللہ ایک مقدس پیشہ ہے جنہیں آج بھی مقدس لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہیں مثال نوائشہ ہیں بہترین چینل چلدہ پہ تے ہندے آوالنال تحصیل جتو یہ بہت سارے نا ہیں جیرے صحافت کرنے پہ کچھ نا اینجے بھی ہیں جیرے صحافت دا مورال گراف کم کرنے چکر ہے جنہیں آدھا ہوں نے صلاح تھی منجھے تو بہتر ہے سنیے سے تو کوئی عدب نالوی شاوکے یہ حوالنال توسا کیا فرمیس ہو عدب دے آوالنال الحمدللہ صدادتا ہوں میں اہلِ عدبی چی شامل ہونے میرا خاندان اہلِ صدادتی چھے عدب دے ساڑا اوڑا پنسونے پروریشی ساڑی عدب اچھتین دی ہے دنیاوی عدب نالوی تعلق ہے ماجور بخاری صاحب ساڑے علاقے دے بہت بڑے نا ہیں جنہیں دے شگر دی ہے جو میں اپنا عدبی باب پروگرام کی تم عدب دے حوالنال ایک اکیڈمی بھی تشکیل دی ہے تاکہ عدب دے آپ بیاری بھی چی شہر سلطانے تھی دی رہے منجھے الحمدللہ شہر سلطانے چی ادب دے حوالنال بھی بہت ٹیلنٹ ہے جی میں ہی صحافت دے حوالنال ٹیلنٹ ہے انہیں ہی عدب دے حوالنال بھی ٹیلنٹ ہے اور ہم دا عدب دا سارا کرد شہر سلطانے چی ماجور بخاری صاحب کوئند ہے کیونکہ میں انہیں دہشے گیر دا سر فرمو جو حکومت وقت نے عوام کو کیا ریلیف دیتے این بارے تو سا کیا آکھنا چاہتے ہو حکومت وقت نے عوام کو ریلیف نہیں دیتا بلکہ عوام کو میرے اپنے ذاتی نظرے دے مطابق تم آیوس کیتے جیڑے توقعات عوام رکھیں دیئے ہی موجودہ حکمرانیں دوتے انہیں دوتے شاید وہ پورے نے اتر دے پہ یا کوئی انجھے مسائل انہیں کو ولیٹی و دن کہ وہ عوام دے بجائے کوئی بے چکریں جو پہ گئے ہیں عوام پریشان ہے بارال سر جیڑے سو جیڑے حکومتی ادارے ہیں انہیں دی کار کردگی کو تو سمت مہین ہے وے حکومتی ادارے اگر کہیں دے زیر تسلط کم نہ کریں کہیں دے سیاسی پوشت پناہیں دے تلے کم نہ کریں آپ نے کام کو کام سمجھیں تو میرے خیال ہے جو عوام کو بہتر ریلیف دے سکتیں مگر میرے خیال دے مطابق جتہاں تک جیڑے بھی ادارے کو ڈٹھا بنیے چند ایک حسین ادارے جیڑے ناؤں گئے ہیں کٹیگری چند دے حسین باقی اکسر جیڑے سیاسی پوشت پناہیں دے جیڑے ناؤں مرہون مناتیں اچھا ہے فرمو جیڑے ساڑے علاقے دے منتخب ارکان اسمبلی ہیں انہیں دے یہ عوام نال کیا برتا ہوئے کیا سلوک ہے یہ برد ہے کیا اکسو انہیں دے عوام نال برداؤ جیڑے نے سرکار مختلف کٹیگوری یہ چیئے پہلا کٹیگوری تا ہے جیڑے علیکشن دے آمد آمد ہوندی هنہیں دے برتاؤ کو جور ہوندے جیڑے علیکشن دے بیاڑے ہوندیں او والا بیا ہوندے جیڑے علیکشن دے بعد ہار جیتی میں دے والا و برتاؤ بیاتی میں دے میرے خالی تارے برتاؤ جیڑے نے سرکار عوام کو پریشان کرتی ہوگی مہنگائی بے روزگاری آن میں یہ بارے توڑی کیا رہا ہے مہنگائی بے روزگاری ساڑھا بہت بڑا علمیہ ہے خاص طورتے نوجوان نسل جری ہی امید دیوتے آپ نے پیرڈ ایک زائے کریں دیئے میں تم کو زائے کرنے سمجھاں کے جرے پندرہ چوڑہ پندرہ سال مہنگائی بے روزگاری بہت بڑا علمیہ ہے ساڑھا ہندو تے کنٹرول کیا رہا ہے اور عوام دیتے نوجوان نسل دیوتے احسان ہے عظیم ہوسی مگر ہی بارے کو توجہ نہیں دینا پیا سر تحصیل جتوی تحصیل اللی پور دے ناموار صحافی گودرین انہیں دبارے تو سا کیا اکھنا چاہتا ہو الحمدللہ تحصیل جتوی تباہ دے تحصیل بڑھئی ہے احسان جرے نے صحافہ شروع کی تے ہوں والے سب ڈویزنل تحصیل اللی پور ہوندی ہے جیندے ویچے ہوں وقت دے ناہن عبد الرحیم ساکی صاحب جیرے آج ہی دنیا اچھ کہنی ہوں دے نالہن نیر زہدی صاحب وہ بھی ہی دنیا اچھ کہنی جتوی اچھ ہوں دے ناہن سلطان محمود صاحب وہ آج ہی دنیا اچھ کہنی ہے آج ہوں پیریڈ دا ہوں دور دا یا بیٹ میرہ زارہ سردار خدا بکشنگوانی صاحب بیٹھین یا شہر سلطان اچھا بیٹھے سے بھی ہوں کہتا گی رہی ہے جنرے اندیا سے تو شہر سلطان دے جنرے دو عظیم صحافیان وہ بھی ہوں کہتا گی رہی ہے جنرے ڈاکٹر غلام فریدہ فریدی صاحب تیرانہ خرشی سے وہ بھی ہی تیم کہنی ہوں تا نو جوان جرے یہ صحافی نسل ہے میرے خیال ہے تاہے انہیں کو جانا نہ تا جانا انہیں دے ناہ بھی کہنا جانا دے جس ساڑے سننے لے کون ایڈ سے سو بھی شہر سلطان دے شاست چند اہم نام جنہ نے علاقے دی خدمت کیتے ہوئے شہر سلطان دے شاست چرناہ تا بہن سارے ہیں مکر انہیں تو ساں آکے بھی اہم نام میرے خیال ہے سب تو اہم نام سیدہ در بخاری صاحب دے جنہیں آپ نے ہر دورج اتدار چن یا اتدار چن یا اتدار چنی عوام دے خیر خائی کیتے ہیں انہیں دے باز شریف شاہ صاحب بہت اچھا وقت تو اپنا گزار گئن انہیں دے نال ہی رانہ رحمتوزہ صاحب ہیں او بھی وقت تو گزار گئن تے ہون بھی الحمدللہ حیاتن تے عوام دے خدمت کی تے نوجوانے کو اور اسے سامنے کی دین دین تے آج کل جری سا اے سیاست ہے نا سار ایک کچھ نوجوانے بھی کنورٹ تھی نوجوان بھی بہت اچھے آن دے پہن جیویں کہ ان خالد بلال نایم صاحب جیج صاحب ہیں سارے وہ ہم نے دے بھی محول اچھا تھی نام دے این میں ہی مقامی طورتے رانہ سلیم صاحب سوشل ورک کرتے طورتے بہت چل دے پہن بہت دیر سارے نایم جیرے مگر جیرے میں ہیں وہ میرے نظرے سے مطابق تھا مقدوم سید عزر سید بخاری صاحب شریف شاہ صاحب رانہ رحمت اللہ صاحب عابد بخاری سر جی شیر سلطان دے ایک عظیم بزرگ ہستی گذری ہے سید عالم پیر بخاری صاحب دنانل انہیں بارے تو کیا اکھنا چاہتے ہو حضرت عالم پیر بخاری رحمت اللہ اللہ ہے سارے شہر سلطان دے مان سارے شہر سلطان دے سنیان تے پہچان ہے اگر شہر سلطان کتے ہیں پچھانے ہمیں دے تو حضرت عالم پیر بخاری صاحب دے حوالنا زیادہ پچھانے ہمیں دے انہیں دے بعد محجور بخاری صاحب نکی جی گلتو روز دیں ڈھولا تیری کمالے دی وجہ بھی شہر سلطان ہی ہے تو میں حضرت عالم پیر بخاری دے اقیدت دے اظہار اپنے چند لفظیں سے کر دے دا جنہیں سارے پتلا گوئے سے بھی سارے قیدت کیا ہے انہیں دے پارے چند لفظیں جہرے میں گوش گزار کر دے دا ناظرین دے میڈا آلم پیر ہے سونا سہیں اندی سونا ہی میں دربار چھما میڈا آلم پیر ہے سونا سہیں اندی سونا ہی میں دربار چھما ہکوار چھما دل تھرپوووے اندی روزے کون لخوار چھما میڈا سن شہرے چھوزدہ پے ان شہر دے در دیوار چھما گولفام جڈا وط مون جھاوے میں بھج چو کھڑ سرکار چھما یہ میڈا اقیدت ہے سر ماشردہ تو خودی شہر ہے کوئی اپنا کلام سنو چاہو اپنا کلام اپنا کلام جڑان میں شروع کرنے سرکار اپنا استاد دے کلام کونے شروع کرنے اگر آکھو تو استاد دے ایک رو بھی چناتے والا جی بلکل استاد ہونی فرمین دے ہن استاد محجور بخاری صاحب اللہ تعالیٰ ہم نے گری کے جنت کرے اور فرمین دے ہن کا سیدہ ان کو سلام آکھیں چاہا کاسے دا ان کو سلام آکھیں چاہ اہدہہوی غلام آکھیں چاہ بین تا نبھوین دے جیمے کی میں اوکھی نبھ دیے شام آکھیں چاہ مجور بخار سیبن اپنا ایک رو بھی ہے جرہ تارف تارف بھی ہے رو بھی رو بھی بھی ہے مجور بخار سراغ مجور بخار اچھا بہترم اپنا چاہم کیا رہا ہے نوائے شہین نوائے شہین جان جایا کہنا ہے تے ہندہ جرہ خالقے تخلیق کی تے جائیں اخبار کو خالق تا رب العزت ہے بعض چیزیں بندہ تخلیق کریں دے وہ جرہ نوائے شہین تخلیق جرہتا میں تھینا پیا ہوں دے بندہ نا چیز دے بہت بڑا رول ہے اندے پیپرز تیار کرن اندے سارا کچھ کرن سلیم شہین فریدی صاحب یعنی کہ جناب ہوسٹ صاحب تشریف گینندیان میرے کنے اور میرے خیالے کو دو سال دے دن رات دے میند دے بعد اے تخلیق تھیا اخبار تخلیق تھیا ریجسٹر تھیا تے سلیم شہین صاحب نے عزراہ احترام نے کوئا کہا استاجی کیونکہ میند توسا دی ہے توسا چیف ایڈیٹر دے تورت ہے مگر میں ہنے دی میند کو دے 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 ہوئے ہنے دے بھاج دروک کو دے دے ہوئے ہنے دے جذبے شوک کو دے دے ہوئے مگر میں ہنے دے چیف ایڈیٹر دے تورت سلیم شہین فریدی ہی کامیاب ہے اور الحمدللہ آج کامیاب بھی ہے جی ناظرین میں کوئی شک کوئی نہیں جی میرے استاد محترم دے دعائی بلکہ جڈن اخبارات دے ڈیکلیریشن دے والے نال سکھ لاہور بنیا پوندہ اسلام آباد بنیا پوندہ تمہیں کو وقت یاد ہے جو شام اسلام کو اسے ساہ بھی ساکو خود دا پڑھتے نال گڑی دے تے بلے نیان نال دعاو دے نیان اور اسے میں جو ہی واپس لاہور ہوں اسلام بات تو آپ پس انہامی تا جو کچھ صورتحال ہون دی ہوا کہ موستاد کو دے سینہ ہمی اجن سر سارے عوام کو کیا پیغام دے مانے چاہ سو عوام کی تے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمائے کہ میں صبر کرن آلین دن آلہ او صبر کرن حکومت وقت انظامات اقدامات کو فالو کرن ڈیکھن محنت کرن کیونکہ بغیر محنت دے کوئی بندہ کامیاب بھی نہیں تھی سکتا